ناظرین آداب ناظرین آج ایون ٹی وی کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں الیکشن کے مددے کو لے کر جو بارہ امیدوار تھے مینورٹی کے مسلم امیدوار ان میں یونٹی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آج سٹیج کے اوپر تقریباً اس میں سے لوگ دکھائی دے رہے ہیں لیکن مجھے اور ایک بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ ٹائم بہت کم ہے صرف دو گھنٹے میں سٹیج کے اوپر بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا اس میں بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی طاقت ہے جیسے اسلام پاشا کے بہت فان فالوورز ہیں سمیر بھائی کے ہیں اور ہمارے بابر صاحب کے ہیں وحید صاحب کے ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے اچھے فالوورز ہیں وہ ٹیم کو لے کر اگر فیلڈ میں اتریں گے تو کام اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے خالی سٹیج کے اوپر سے دو بھاشن اگر روز دیں گے تو ہم لوگوں کو زیادہ انسپائر نہیں کر پائیں گے میرا ایسا ماننا ہے کیونکہ نان مسلم لیڈرز اپنے اپنے وارڈوں میں اتنا بہترین کام کیے ہیں میں خود بھی اپنے دوست جو نان مسلم ایریز میں ہیں وہاں پر سروے کیا جا کر ان سے ملا حقیقت میں وہ لوگ بہت سارے اچھا کام کیے ہیں ان تمام نان مسلم لیڈرز کو میرا سلام ان کے جذبے کو سلام لیکن ہم میں وہ جذبہ بھی کم دکھائی دے رہا ہے اگر وہ جذبہ ہنڈرڈ پرسنٹ نظر آئے تو ضرور کامیابی ملے گی یہ فیسس فورسز کو ہرانے میں ہمیں ضرور کامیاب ہوں گے یہی میرا ماننا ہے میں ہاتھ جوڑ کر سبھی میمبرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی پوری طاقت لگائیے اور آپ کی جب تک طاقت نہیں جڑے گی جیتنا مشکل ہے آپ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ جب دیں گے تب ہی جیت پائیں گے اسی لئے شکریہ میں کوئی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا لیکن پھر بھی میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنا کانٹریبوٹ کر رہا ہوں فیلڈ میں اتراؤں کام کر رہا ہوں میرے جیسا ہی جو بھی یہ فیسس فورسز کو ہرانا چاہتے ہیں ان کو آج ضرورت ہے فیلڈ میں آئیں جب میں کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تو ذمہ داری ہے اور یہ آپ کی ریسپانسیبیلیٹی بھی ہے اس کو نبھائیے آئیے فیلڈ میں ہم سب مل کر کام کریں الگ الگ فیلڈ میں جائیں وہاں پہ لوگوں کو جڑائیں بتائیں کہ فیسس فورسز کو ہرانا کیوں ضروری ہے اور ایک سیکولر پارٹی کو جتانا کیوں ضروری ہے یہ لوگوں کو بتائیں ان کا اپینین بنائیں تب ہی ہم جیت پائیں گے ورنہ اگر سبھی صرف سٹیج پر آئیں گے فیلڈ میں نہیں دکھائی دیں گے تو یہ جیتنا مشکل ہے پھر ایک بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیس آئیے ہاتھ جوڑیے اور اس فیسس فورسز کو ہرائیے شکریہ